یہ مندر ہیں پیچھے اور وہاں بھی جا کے ہم کریں گے وزٹ کے ادھر کی بھی صورتحال آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح کے معاملات ہیں اس مندر میں بھی ہم جائیں گے یہ جو ہندوستان ہے یا پاکستان ہے آپ یقین کریں کسی کو چاہے اچھا لگے برا لگے یار ایک طرح کا کلچر ہے ایک ہی طرح کی جب میرے پون پر باتیں ہوتے ہیں ایک ہی طرح کی باتیں ہوتی ہیں ایک ہی طرح کے کھانے ہیں تقریبا اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن پہنچ سکیں سب سے پہلے آپ کے پاس موسیقی 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 جی دوستو ہم قلعہ کافر کوٹ اس وقت پہنچ چکے ہیں ٹیم کے ساتھ اور یہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے خطرناک ہے اور بلکل پہاڑ کی چوٹی پہ یہ قلعہ کافر کوٹ ہے بہت بڑی ہسٹری ہے اس کی ابھی تو میں آپ کو اس چینل پہ لوکیشن کا تعرف دکھا رہا ہوں مختار علیوی صاحب کو اب جو ہے وہ جنات کا تھوڑا تھوڑا یقین ہونے لگا ہے لیکن یہ ان کو پتا چل گیا ہے کہ اب کس طرح سے ایسی مخلوقات یہاں پہ موجود ہوتی ہیں تو یہ ہے قلعہ کافر کوٹ اور یہاں پہ جنات جو ہیں ان کے قبیلے رہتے ہیں آج ہم جو ہے ان سے ملکات کرنے آئے ہیں اور آپ کو دکھائیں گے کہ کون سی ایسی مخلوقات ہیں جن کا یہاں پہ بصیرہ ہے میں اوپر چلتا ہوں اور جیسے ہی رات کے دس سے گیارہ بجیں گے تو ہم کوشش کریں گے یہاں پہ جو ہے پروگرام کریں راز کی بات مکس نائن ٹی وی کے لیے کیونکہ دن میں مزہ نہیں آتا یہ دیکھیں جناب یہ ہے جنات کی اماجگاہ اور یہاں پہ آنے والے بتاتے ہیں کہ دور سے جو ہے وہ لوگ آتے ہیں اور یہاں آکے یہ راشر صاحب ابھی گرتے گرتے یہاں پہ پہنچے ہیں جی بہت زیادہ جی ایک اس کا حصہ یہ ہے جی اور اسی قلعے کا دوسرا حصہ سامنے ہے وہ سامنے مجھے جو نظر آ رہا ہے اس قلعے کے دو پورشن ہیں شاید تین پورشن ہیں اور آج پوچھیں گے علوی صاحب سے بھی ان کی جو ہے وہ ہسٹری کیا ہے کیا معاملات ہیں یہاں پہ کونسی مخلوقات ہیں میں آپ کو آج ایک ویلوگ دکھا رہا ہوں ابھی مغرب کا ٹائم ہے اور یہ آپ میرا ویلوگ دیکھ رہے ہیں جی ایس پی ٹی وی پہ اس ویلوگ کا مقصد یہ ہے کہ میں اس لوکیشن کا آپ کو تعرف کروا سکوں اور اس وقت جن دوستوں نے ہمیں انوائٹ کیا ایک تو مختار الوی بھائی ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور ساتھ میں ہمارے ساغر صاحب ہیں ساغر صاحب جو ہے ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اور ان کا تعلق خیابر پختون خاص ہے اور یہ قلعے کی جو تاریخ ہے وہ تھوڑا ساغر صاحب بھی بتائیں گے اور الوی صاحب بھی بتائیں گے یہاں پہ جنات کا بسیرہ ہے اور بہت ہی خطرناک مخلوقات یہاں پہ موجود ہیں اور بتایا یہی جاتا ہے کہ اس قلعے کے اوپر جس طرح یہ آپ کو نظر آرہے ہیں پورشن یہ گمبد بنے ہوئے ہیں اور یہاں پہ مندر بھی ہیں اور یہاں پہ اسی سائز کے اندر جنات بڑے بڑے ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ علاقے کے آس پاس جو بھی بستیاں گاؤں ہیں دور دور سے نظر آتے ہیں کہ یار اتنی بڑی یہ جو برزیاں بنی ہوئی ہیں ان کے ساتھ اتنی بڑی تعداد بڑھ جاتی ہے تو کونسی ایسی مخلوقات ہے یہاں پہ آج ہم وزٹ کریں گے سب سے پہلے آپ جی ایس پی پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس لوکیشن کا تعرف اور جیسے پھر رات کے دس گیارہ بجیں گے تو پھر ہم رات کا پروگرام کریں گے راز کی بات مکس نائن ٹی وی پہ تو دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ راشی صاحب آپ دکھاتے نہیں گھوماتے نہیں لوکیشن بھی تو ساغر صاحب کیا ہسٹری ہے کیا قلعہ کا نام ہے وہ تو کافر کوٹ ہے کافر کوٹ اس کا نام کیوں ہے اور کیوں خطرہ ہوتا ہے یہاں پہ جنات کا ہم یہاں پہ پہنچے ہیں تو بہت زیادہ سمیل بھی ہے جی ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں یہ سن رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا یہ ان سے ہمارے باپ دادا سے بھی پہلے کا نظام آ رہا ہے پتنی کتنے سو سال کی بات ہوگی لیکن یہ ہے کہ یہاں ہمارے ساتھ یہ بلوڈ شریف ہے جسے مطلب پہ پہلے جو سننے میں آتا ہے اس کو پہلے بلوٹ سنگھ نام تھا اس کا تو ادھر جو ہے نا ہر سال چیتر کا جو مہینہ ہوتا ہے اس میں جو ہے نا یہاں پہ ایک میلہ ہوتا ہے تو میلے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں اس کے اپنا یہ جنیت والے یا پیر سہبان ہیں جو یہ عامل ہیں یہ جو کام کرتے ہیں ان کا جو ہے نا بہت بڑا ایک رول ہوتا ہے اور عامل جتنے ہیں تو اس میں پورا تقریباً ڈیڑھ مہینے کا ان کا جو ہے نا وہ ہوتا ہے میلہ اس میلے میں جتنے بھی لوگ ہیں جنات والے یہ جو کھیلتے ہیں جاتر ہوتی ہے پھر یہاں ڈھولک بچتی ہے اور بہت مطلب ہے کہ بہت عجیب سا ایک ماحول ہوتا ہے پیر سہبان ہوتے ہیں یہاں کے مغدوم ہیں بلوڈ کے تو وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں جنات کو وہ مطلب ہے ان کے پاس وہ برچ چیٹ آئے پر ایک زنجیروں کا وہ ہوتا ہے ان سے وہ بانتے بھی ہیں لوگوں کو چیخ و پکار ہوتی ہے اور باہر کی جوہنا اگر کوئی فوٹیج آپ بتا رہے تو پڑی ہے جی جی فوٹیج بھی ہے ہم وہ بھی آپ کو دکھائیں کہ کس طرح کا محول ہوتا ہے جی جی تو وہ ہے اور یہ جو کلہ ہے یہ کافروں کا کلہ تھا کافر کوٹ اس کو بولتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ شام کے ٹائم یہاں کوئی نہیں آسکتا میں نے آپ سے بولا پہلے بھی آپ سے بات کی ہے کہ یہ بہت خطرناک ہے لیکن آپ میری بات نہیں مان رہے تھے تو چلو بھئی میں بھی آپ کے ساتھ ہوں آپ مہمان ہیں تو انشاءاللہ اس میں جو بھی میں کر سکا آپ کے ساتھ ہوں اور یہ ہے کہ خطرناک بہت ہے یہاں پہ اسی علاقے کے لوگ بھی شام کے بعد اس ایریا سے گزرنا بھی وہ نہیں کرتے دیکھیں آپ مغرب کا ٹائم ہے کہیں سے آپ کو کچھ جانور تک نظر نہیں آئے گا نہیں آئے گا اثر کے بعد یہاں کوئی نہیں گزرتا رات کو دس گیارہ بجے پروگرمز کرنا بہت ہی مشکل ہے یہ صورتحال قلعے کی آپ کو دکھا رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ گھماتے ہیں یہ ہم بات کر رہے ہیں تو الوی صاحب کیا آپ نے اس پہ ریسرچ کی ہے اس قلعے کے اوپر کچھ پوائنٹس آپ بتائیں کہ کیا ہسٹری ہے اس کی اور جنات کا اس قلعے سے کیا تعلق ہے اس کی کیا خاص وجہ ہے کہ دور دور سے بڑی بڑی ہائٹ کے اندر بڑی بڑی مطلب جسامت کے اندر یہاں پہ مخلوقات نظر آتی ہیں دور سے اور یہ ہم آئے تو ہیں خطرہ مول لے کے مطلب جب سے پروگرام شروع کیا تو خطرہ ہی مول لے لیں تو کیا کہیں گے آپ جی میں مختصرن اس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ مسلمان حملہ آوروں سے پہلے برے سگیر میں ہندووں کی چھوٹی 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 بڑی بہت سے ریاستیں ہوا کرتی تھیں اور یہاں بھی ایک کافی بڑی تعداد میں ایک ریاست ہوا کرتی تھی جو یہاں سے لے کے اس کافر کورٹ سے لے کے ڈیرہ اسماعیل خان تک جو ایک ہی راجہ کی اس میں حکومت میں تھی اس کا نام تھا راجہ بل تو راجہ بل یہاں پہ حکمران ہوا کرتا تھا وہ ایک اور ہندو تھا جائے پال جس کو وہ جس کو وہ ٹیکس دیا کرتا تھا تو یہ جو ایریا تھا یہ اس نے اس کی راج کا حصہ تھا اس نے یہاں پہ جائے پال تو اس سے بڑا حکمران تھا تو راجہ بل تھا یہاں کا ریاست کا حکمران تھا تو وہ اس نے اس کو اپنا دار الخلافہ دار الحکومت کیپٹل بنایا ہوا تھا اس قلعے کو اس قلعے کو اس نے اپنا کیپٹل بنایا یہ کموبیش کب کی بات ہے یہ کتنے سے یہ مسلمان حکمران جب یہاں پہ آئے تھے تقسیم ہند سے پہلے کی بات تقریبا یہ دو سو سال یا دو سو سال کہہ سکتے ہیں آپ پر بلکل ایسی ہے تو ان سے پہلے یہاں پہ چھوٹی بڑی بہت سی ریاستے ہوا کرتی تھی تو راجہ بل نے اس کو اپنا دار الخلافہ دار الحکومت بنایا تھا اور یہاں سے یہ دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر آتی ہے اس سے یہاں سے وہ دریائے سندھ کی نگرانی بھی کیا کرتے تھے کڑی نگرانی کی جاتی تھی اس کو چوکی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا قلعے سے اس کی مخصوص ایرے کی نگرانی کی جاتی تھی تاکہ کوئی حملہ آور باہر سے نہ آسکے تو راجہ بل تھا تو اس کو بلوٹ شریف کیوں کہتے ہیں راجہ بل کی یہ ریاست تھی اوٹ کا معنی ہندی میں ہے پناگا تو چونکہ وہ راجہ بل کی پناگا تھی اس کو بل اوٹ کہنے لگے تو کچھ لوگ اس کو بلوٹ بھی بولتے ہیں تو بیسکلی یہ بل اوٹ کے نام سے مشہور تھا تو آستہ آستہ زبان میں تبیلی آتے 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 بلوٹ ہو گیا بلوٹ کہا جانے لگا تو اس طرح اس کا نام پڑ گیا بعد میں یہاں پہ مسلمان آ گئے اور مسلمان مخدوم جو تھے انہوں نے یہاں آکے اپنی جڑے مضبوط کر لی تو اس بنیاد پہ اس کو بلوٹ شریف بھی کہا جانے لگا تو یہ اس کی مختصر ہسٹری ہے چمکادر دیکھیں جی ہاں چمکادر جا رہے ہیں اور جیسے ہی ہم نے بات کی ہے کہ ہم نے یہاں سے وزٹ کرنا ہے تو بڑی تعداد میں یہ نکلیں تو اس بنا پر اسے بلوٹ شریف کہا جاتا ہے مسلمانوں سے نسبت کی بنا پر یہ ابھی ہم نے بولا اتنی تعداد میں یہاں پہ چمکادر موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اور پتہ نہیں یہ کیوں یہاں سے بھاگ رہے ہیں حالکہ ابھی تو ان کا یہاں رہنے کا وقت ہے اور یہ یہاں سے نکل رہے ہیں تو ایک اس کا یہ پورشن ہے تو علیسہ آپ وہ سامنے والا جو پورشن ہے وہ بھی اسی کلے کا حصہ ہے جی جی وہ بھی اسی کا حصہ ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ مندر ہے یہاں پہ طلاب ہوا کرتے تھے جس کی بنیاد پہ یہ لگتا تھا کہ یہ ہندو لوگ بھی یا جو آباد تھے وہ مطمدن تھے اور محذب لوگ تھے یہاں ان کا رہن سین اچھا مناسب ہوئی ان کا یعنی کہ ہندو برادری کی جو عبادت گاہ تھی مندر بھی آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل سامنے یہ مندر ہیں پیچھے اور وہاں بھی جا کے ہم کریں گے وزٹ کے ادھر کی بھی صورتحال آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح کے معاملات ہیں اس مندر میں بھی ہم جائیں گے یہاں پہ جو راجہ صاحب تھے وہ ان کی عبادت گاہ بھی تھی سیری بات ہے ان کی ایک فیملی یہاں رہا کرتی تھی اور وہ یہی سے ہی علاقے کو مانیٹر کیا کرتے تھے اگر کوئی اس پہ حملہ آور ہوتے یا کوئی ایسے مسئلہ مسائل ہوتے تو وہ حملہ کرنے سے پہلے جو ہے وہ پہچان جاتے اور انہی کے اوپر وہ جو ہے جو بڑی بڑی جو عمارتیں نظر آ رہی ہیں جب برج بنے ہوئے ان کے اوپر جو ہے وہ اپنے جو بھی ان کے سیکیورٹی والے ہوتے تھے ان کو کھڑا کرتے تھے اور اس طرح ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ یا ان کی یہ سوچ ہوتی تھی کہ ہم یہاں پہ محفوظ ہیں کیونکہ اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ اس علاقے میں سب سے اونچی جگہ ہے اور اس جگہ پہ انہوں نے یہ قلعہ تعمیر کرایا اور یہ بہت خوبصورت قلعہ ہے بہت مضبوط ہے صدیاں گزرنے کے بعد بھی ابھی تک یہ موجود ہے اور کئی مطلب طوفان آئے ہوں گے کئی تبدیلیاں آئی ہوں گی لائف میں کئی بارشیں آئی ہوں گی لیکن یہ ابھی تک اسی طرح یہ موجود ہیں اور بڑی خوبصورت یادوں کے ساتھ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ ہم جہاں پہ پیرانورمل شوز کرتے ہیں ہورر شوز کرتے ہیں تو آپ کو ہسٹری کو بھی جاننے کا موقع ملتا ہے ہم ملتان سے یا پنجاب سے کافی دور آئے ہوئے ہیں تو مقصد یہی ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ان چیزوں کی ہسٹری کے بارے میں بتا دیا جائے مزاری بات ہے اگر ہم مسلمان ہیں جہاں پہ رہتے ہیں الحمدللہ تو وہاں پہ مسجد لازمی ہوتی ہے عبادت کے لئے تو اسی طرح ہندو برادری جہاں پہ ہوتی ہے تو مندر وہ لازمی تعمیر کرتے ہیں تو یہ وہی مندر یہاں پہ موجود ہے تو آگے چلتے ہیں جی وہ جگہ دکھاتے ہیں تو وہاں کی صورتحال بھی آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ جی ایس پی پہ آپ بلوگ دیکھیں اور بقیادہ جو راز کی بات پروگرام ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے مکس نائن ٹی وی پہ انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد تو ابھی آپ اس لوکیشن کو دیکھ لیں کہ دن میں یہ کیسی لوکیشن ہے اور رات کے اندر پروگرام کیسا ہے کیا ہوتا ہے تو اس میں پھر آپ کو دکھائیں گے ہمارے ساتھ رہیں کٹ نہ کریں آجے اور یہ بتاتا ہے جلو یہاں پہ پینے کے لئے نا دریاہ سین سے پانی منگایا کرتے تھے دریاہ پینے کا پانی دریاہ سین سے آیا کرتا چھوٹے بڑے بہت سے طلاب بنا رکھے تھے طلاب میں محفوظ کرتے تھے وہ پانی اس کے بعد وہ پینے کے کام آیا کرتا تھا تو جہاں تک جنات کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں تو کچھ عرصہ یہ سنسان پڑھا رہا تو جب کوئی بھی گھر ہو مکان ہو علاقہ ہو سنسان پڑھا رہے انسانوں کی آمد کم ہو جائے تو پھر ظاہر ہے وہاں پہ کوئی ایسی مخلوق اپنی آماج گاہ بنا لیتی ہے جہاں پہ وہ ٹھیک آنا کر لیتے ہیں بسیرہ کر لیتے ہیں تو اسے نہیں بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے جیسے بلکل کوئی ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے جی بلکل کیونکہ ہندووں کا طرف تعمیر ہے جی ان کے اپنی تہذیب و تمدن ہے تو اس حوالے سے انہوں نے اپنا تعمیر کرایا اس کو تاکہ وہ ان کی عبادت گاہیں بھی یہاں موجود ہیں تو یہاں سے دیکھیں آپ کو دور دور کا نظارہ نظر آ رہا ہے تو اس لئے اسی اونچائی پر بنایا گیا ہے جیسے کوئی کمرے یہاں پہ تھے کمرے بھی بنائے گئے تھے ریاحش گاہ کے لیے اور اس قلعے کے دو مین پورشن ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ برج بنائے ہوئے ہیں چلتے ہیں آگے آجیں راشد صاحب یہ میرے خیال میں جو آپ بتا رہے تھے تلا پانی کا جو تلا صحیحہ وہ راستہ ہے شاید ادھر سے جانا پڑے گا یہ دوستو کوئی بھی ہم پروگرام کرتے ہیں آسان نہیں ہوتا کومنٹس کرنا بڑا آسان ہوتا ہے کسی چیز کو غلط کہنا بڑا آسان ہوتا ہے مگر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ایسی جگہ پہ جاتے ہیں ابھی الوی صاحب بتا رہے تھے بلکہ راشد بھائی بھی یہ بات کر رہے تھے جس طرح ہم جا رہے ہیں مختلف جگہ پہ جیسے ہم نے بلوچستان کو وزٹ کیا پھر ہم کے پی کے میں آئے ہوئے ہیں پنجاب میں ہیں تو سندھ میں بھی انشاءاللہ جائیں گے تو اسی طرح بڑا مشکل ہوتا ہے ہم یہاں پہ اس لوکیشن کے لیے دو دن سے آئے ہوئے ہیں اور اس کی پوری ہم نے ہسٹری دیکھی ہم نے لوگوں سے باتیں کی مگر وہ کیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹی وی پہ نہیں آنا ہمیں ہیڈن ڈکھو تو اس وجہ سے پھر ان کے چھوٹس جو ہیں وہ نہیں لگا سکتے یہ پورا جو ہے ان کا یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ مکان آتے گھر تھے اور یہ جو ایریا ہے اور اسی طرح گھر تھے اس نکر میں بھی ایک بڑھ بنایا ہوئی ہے تاکہ اس سائیڈ سے بھی اس کو کور کیا جا سکے ایسے نہیں ایسی ہے بالکل ایسی ہے اوپر چلتے ہیں تاکہ ہم تھوڑا روشنی ختم ہونے سے پہلے پہلے وہاں پہنچیں الوی صاحب مندر تک اور پھر جو ہے ہم بقیدہ راس کی بات پروگرام کریں گے جو کہ آپ کو دکھائیں گے جے ایس پی سوری مکس نائن ٹی وی پار تو ساگر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں آئیں جی اچھا گر ہم بھار سے دیکھیں تو ہمیں بڑی بڑی دیواریں بھی کلے کی دیواریں بھی نظر آئی تھی جب ہم یہاں آ رہے تھے تو بھار سے ہمیں بڑی بڑی دیواریں بھی نظر آئیں جو بڑی خوبصورتی سے اور مضبوط طریقے سے بنائی گئی ہیں تو بقیدہ یہ ایک قلعہ ہے اور اس ہندووں کی وجہ سے ہندو سماج یہاں پہ تھا ہندو راج تھا تو اس کو کافر کوٹ بھی کرا جاتا ہے اچھا دوستو ایک چیز مجھے بڑا دھک ہوتا ہے ساتھ ساتھ باتوں سے باتیں نکلتی ہیں لمحہ فکریہ ہے کہ یار اگر ہم انڈیا کی بات کریں پاکستان کی بات کریں تو ہمیں بڑے بڑے قلعے نور محل تاج محل اور جناب ملتان میں قلعہ کونہ قاسم باغ قلعہ دراور اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں اور لگتا ہے کہ یار کئی کئی سالوں تک یہ قلعے بنائے جاتے رہے ہیں اور قوم کو اسی میں ہی مصروف رکھا ہے کہ آپ انٹیں لے آئیں قلعے بنائیں اب دیکھیں یہاں پہ قلعہ بنایا ہوگا تو بڑا ٹائم لگا ہوگا یہاں پہ بنانے میں تو ادھر ہم یورپ کی اگر بات کرتے ہیں تو ادھر جناب یونیورسٹیاں بن رہی تھی اس دور میں وہاں پہ ترقی ہو رہی تھی وہاں پہ لوگوں کی فلاہ کے لیے کام ہو رہے تھے ادھر اپنی پروٹیکشن کے لیے قلعے بنائے جا رہے تھے بھائی دنیا سے تو ہم نے چھوڑ کے جانا ہی تھا آپ لوگ چلے گئے ہم نے بھی چلے جانا ہے بہت چلے گئے بہت آرہے ہیں چلے جائیں گے تو کوئی ایسا کام کریں سوشل کام بھی ہمارے حکمران ان کو کرنے چاہیے کیا کہتے ہیں آپ نے پوائنٹ تھوڑا سا گھما دیا ہے اپنی پروٹیکشن کے لیے نہیں بنائے گئے تھے موسلی جیسے آپ نے ذکر کیا تاج مہل بنوایا گیا میں نے بھی پڑھا ہے یہ کلے جو ہے دراوٹ ہے یہ ہے تاج مہل تو چڑھو اور پرپس کیلئے بنائے جا رہا تھا وہ تو ایک عشق محبت تھی پیار تھا تو جو آپ نے ذکر کیا اوکس در یورپ کی تو اس وقت تاج مہل بنائے جا رہا تھا وہاں اوکس فوڈ یونیورسٹری بنائے جا رہی تھی وہاں تعلیمی دارے بنائے جا رہے تھے اگلی سو سال بعد ان کی کیا پلیننگ تھی یہ سوچا جا رہا تھا ہم لوگ اپنے چونکہ آپ نے تھوڑا سا موڑا پروٹیکشن نہیں تھی تو وہ یہ تھا یہ محبوب تھے محبوب تھے ان کے لئے ان کے لئے وہ یا موسٹلی دیکھا جائے تو انہی کو خوش کرنے کے لئے یہ بڑی عجیب بات ہے تعلیمی کوئی پالیشیاں بناتے کہ سو سال بعد پاکستان میں کیا ہوگا تقسیم ہند کی پہلے کی بات ہے تو یہ سوچتے کہ چلو ہندوستان میں کیا ہوگا کہ ہندوستان میں یونیورسٹری یا تعلیمی ادارے بنتے کچھ ہمارے حصے میں آ جاتے پاکستان کے بلکل میں علی صاحب یہ جو ہندوستان ہے یا پاکستان ہے آپ یقین کریں کسی کو چاہے اچھا لگے برا لگے یار ایک طرح کا کلچر ہے ایک ہی طرح کی جب میرے پون پر باتیں ہوتے ہیں ایک ہی طرح کی باتیں ہوتی ہیں ایک ہی طرح کے کھانے ہیں تقریبا اور بڑی یہ دیکھیں یہ اچھا بجھے لگ رہا ہے یہ ایک مین پورشن ہے اس حصے کا وہ مقتصر سے یہ سامنے میرے خیال میں مندر ہے ہے سر یہ ہے جی یہ ان کا جو ہے مین ایریا ہے اور سامنے یہ مندر کا حصہ ہے نہیں یہ بھی مندر ہی لگ رہا ہے یہ مندر کا حصہ یہ بھی ہے وہ مندر نہیں ہے دیوارے پیچھے تک یہاں سے یہ سیڑی ہے جب نہیں ہے نا جی آو جی دوستو یہ ہے ہندو برادری کا مندر اور اس مندر کو کتنی خوبصورتی سے بنایا گیا تھا تعمیر کیا گیا تھا اور اس وقت بھی اس طرح کے کاریگر یہاں ہوتے تھے کہ اس طرح کی وہ تعمیرات کرتے تھے دیکھا جائے تو انہی پہاڑوں کے پتھنوں کو ہی تراش تراش کے یہ بنایا گیا اور اس وقت ایک خوبصورت یادوں کے ساتھ یہ مندر یہاں پہ موجود ہے ساتھ ساتھ آپ پیرا نارمل شو دیکھ رہے ہیں ہم کرنے آئے ہوئے ہیں تو آپ کو اس قلعے کی جو ہے خوبصورت یادیں اس وقت یہاں پہ موجود ہیں تو اوپر تھوڑا چلتے ہیں آپ کو میرے مقصد یہی ہے کہ اس ویلوگ کے اندر آپ کو تھوڑا سا اس کو قریب سے قلعے کو دکھا دیا جائے تو ادھر جی بڑی بڑی محفلیں ہوتی ہیں الوی صاحب اور جب میلا لگتا ہے بڑی بڑی محفلیں ہوتی ہیں اور یہاں پہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ کہتے ہیں جنات کے ساتھ کھیلنے آتے ہیں لوگ نا مطلب یہ بھی ایک چیز ہے کہ جنات کے ساتھ یہ ہے جی مندر کا مین حصہ اور بہت خوبصورت ہے جی بہت خوبصورت سمیل ہے کیونکہ ابھی یہاں پہ جو بھی مورتیاں تھیں وہ کچھ ایسا موجود نہیں ہے کیونکہ یہ صدیہ گزر گئی ہیں تو ایک خوبصورت یادگار یہاں پہ موجود ہے تو دوستو یہ تھا میرا آج کا ویلوگ جی ایس پی ٹی وی پہ اور کچھ دن کے بعد ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے مکس نائن ٹی وی پہ اگر آپ نے مکس نائن ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس پہ جائیں سبسکرائب کر لیں اس کا جو لنک ہے وہ پڑا ہوئے ڈسکرپشن میں تو آپ کو رات کو یہاں وزٹ کر کے دکھائیں گے رات کی بات پروگرام میں کہ کون سی ایسی مخلوقات ہیں جن کے بڑے بڑے قد ہیں بڑی بڑی مخلوق ہیں اور دعا کی جئے گا کہ اللہ کرے ہم خیر خیریت سے یہاں سے پروگرام کر کے چلے جائیں اور آپ کو دکھانے میں کچھ کامیاب ہو اگر کوئی ایکسی ایکٹیوٹی کوئی حاضری ہو یہ کیا ہے سامنے وائٹ لمبا سا اچھا یہ مجھے لگ رہا ہے دیوار کا حصہ ہے جیسے نا قلعے کی دیوار کا قلعے کی دیوار کا حصہ ہے روشنی پڑھ رہی ہے نا اس پہ تو جی ملتے ہیں انشاءاللہ رات کی بات پروگرام میں اسی قلعے کا جو ہے سارے معاملات آپ کو دکھائیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ